ویلکم کرتے ہیں دوستو آپ کو آپ کی اپنے ہی یوٹیوب چینل یو اے خبر ٹو میں جیہاں دوستو بہت سارے لوگوں کو میں نے روکا تھا کہ جب تک فینل اپ ڈیٹ نہ آئے یو اے کی طرف سے تب تک آپ نے کسی بھی فلیٹ کی بکنگ نہیں کروانی لیکن کافی سارے لوگوں نے اس چیز کو مزاق سمجھا ہوا تھا بہت سارے لوگوں کو جب ائر انڈیا کی طرف سے ٹویٹ جاری ہوا انڈیا فلیٹ کی طرف سے کہ آپ جو ہے ٹکن بک کروا سکتے ہیں اور سکسٹین جولائی سے جو ہے فلیٹیں سٹارٹ ہو جائیں گی لیکن دوستو یہاں پر اتحاد ایرلین نے کنفرمیشن کے لیے ایک اپ ڈیٹ جاری کیا تھا جس میں کافی سارے لوگوں نے اس کا مزاق اڑایا کافی سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈرامے بازی اور کچھ نہیں ہے امریس ایرلین نے انونسمنٹ جاری کر دیا ہے کہ سولہ جولائی سے جو ہے فلیٹیں سٹارٹ ہو جائیں گی بہت ساروں لوگوں نے دھڑا دھڑ جو ہے ٹکنے بک ٹکٹ جو ہے بک کروانا سٹارٹ کر دی تھی لیکن دوستو اب کل کا جو انونسمنٹ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فلیٹیں جو ہے اکیس جولائی تک جو ہے فلیٹیں سسپنڈ کر دی گئی ہیں کون کون سے دیشوں کے لیے فلیٹیں سسپنڈ کی ہیں سب سے پہلے اور بڑا نام جو نکل کر آ رہا ہے بھارت کا جیہاں دوستو بھارت ہو گیا پاکستان ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا سری لنکا ہو گیا افغانستان ہو گیا ان دیشوں کی جو ہے دوستو یو ای گورنمنٹ نے ایک پر پھر سے جو ہے فلیٹیں سسپنڈ کر دی ہیں چاہے آپ نے ائر انڈیا کی ٹکٹ کرائی ہوئی تھی یا آپ نے امریس ایرلین کی کروائی ہوئی تھی کسی بھی فلیٹ کی آپ نے ٹکٹ کروائی ہوئی تھی اب آپ کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے کیونکہ دوستو اب آپ اپنی ٹکٹ ریفنڈ لینے کے لیے آپ کو بہت ویٹ کرنا پڑے گا آپ اپنے پیسے لینا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کو کافی سارا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بہت ساری ڈرامے بازیاں کرتے ہیں بعد میں کبھی کہتے ہیں کہ یہ کریں وہ کریں تو آپ کو بہت سارا ٹائم لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو بتاتا چاہوں جن لوگوں کے ویزے ختم ہیں یا جن لوگوں کا آفٹر سکس منت ہو چکا ہے یا جو لوگ ویزٹ ویزے والے تھے تو ان کے لیے ابھی تک جوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی اپ ڈیٹ جاری نہیں ہوا تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی آپ کو بتا دیا جائے گا تو دوستو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ